وائرل وائرل لانچ لانچ ڈاٹ کوم پہ جاکے کلک کرنا ہے اس کے دب بعد آپ کے پاس یہاں پہ اپشن آئے گا انہوں پر اپشن میں سے کسی اپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے وائرل لانچ ڈاٹ کوم یہ جو لاسٹ میں میں دکھا رہا ہوں نا یہ والا اس پہ آ جانا ہے اس پہ آنے کے بعد آپ نے جاننا ہے یہ سیکشن جو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا اس پہ لوگ ان کرنا جو ہی آپ لوگ اس پہ لاغ ان کرو گے ہی آپ لوگوں سے ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ مانگے گا جو پاسورڈ کنپنی والوں نے آپ کو پروائیڈ کیے اور جو ایمیل پاسورڈ آپ لوگوں کو پروائیڈ کیے وہ آپ لوگ ان دونوں میں انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ کنٹنیو کی بٹن پہ جاننا ہے اگر دوبارہ نہیں ہوا دوبارہ سے اس کو جو چیزیں آپ سے ہی مانگ رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے ان کو وہ ڈیٹیلز دینا ہوتے ہیں اس میں یہ ٹریفک لائٹ مجھ سے سلٹ کرنا ہوگا ویریفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میں کنٹنیو کرتا ہوں یہ اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن آئے گا یہ ان کا ایسے کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس آپ کو گیا فلٹر نہیں چل رہا ہے ہمارے پاس فلٹر کا ایشو ہے فلٹر میں کس طرح ایٹ کرو اس کے لیے آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے جاننا ہے نیو ٹیپ اوپن کر کے ٹولز یہ جو نہیں ہے اس میں جاننا اور یہاں پہ جاکے مور ٹولز مور ٹولز میں آکے ایکسٹینشن ایکسٹینشن میں آنے کے بعد آپ نے جاننا ہے مین منیو میں مین منیو میں جانے کے بعد اوپن کروم ویب سٹور یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے وائی وائرل وائرل لانچ جو ہی وائرل لانچ لکھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو دکھے گا خیر میرے پاس یہ وائرل لانچ مارکیٹ انٹلیجنس ایڈے آپ کو یہاں سے ایڈ کرنا ہوگا جب آپ لوگ ایڈ کریں گے یہ کہے گا ایڈ ٹو ڈسک ٹوپ تو آپ نے یہاں سے ڈسک ٹوپ پہ ایڈ کرنے جو سارے پروسیجر آئے گا اس کو ایڈ ٹو ایڈ کرنا ہے اور پھر اس سیکشن میں آکے کلک کر کے یہاں پہ وہ دیکھے گا کچھ اس طرح سے جیسے میرے پاس یہ نظر آ رہنا ہے کچھ اس سے دیکھے گا نیچے آکے یہ وائرل لانچ میرے پاس ہے ابھی یہ کچھ ایسے دیکھے گا میں نے پین کیا ہوں ابھی اس کو پین کر رہے ہیں پین کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھے گا واپس آپ نے آنے جو آپ پروڈکٹ آپ سرچ کر رہے ہیں ادھر آکے آپ نے اس کے اوپر کچھ اس طرح دیکھے گا اس میں آپ کو یہ آپ کا ہوم ہو گیا ٹھیک ہے ہم کے بعد جو ہی آپ نیچے سکرول کریں گے کائنیٹک ہے اس کے بعد پروڈکٹ ڈسکوری ہے مارکیٹ انٹیلیجنسی ہے کیورڈ ریسرچنگ ہے کمپیٹیٹر انٹیلیجنسی ہے ان میں سے آپ نے پروڈکٹ ڈسکوری کو سلیکٹ کرنا ہے پہلے سلیکچر میں آپ لوگوں کو جس طرح پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں پڑھایا تھا اس میں پروڈکٹ ڈسکوری ہوگا اس ٹول میں اس ٹول میں تو آپ نے پروڈکٹ ڈسکوری پہ کلک کرنا ہے جب آپ لوگ یہ کر دیں گے یہ آپ سے کچھ فلٹر چیزیں مانگے گا آپ نے اس کے اندر آکے آپ نے کٹیگریز سلٹ کرنا ہوتے کی کون کون سے کٹیگریز میں آپ پروڈکٹ ڈونڈنا چاہ رہے ہو پروڈکٹ کی کٹیگریز کون سی ہے کس کٹیگریز میں آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہو میں یہاں پہ سلٹ کرتا ہوں پیٹ سپلائے میں اور اس کی میں منتلی سیلس لکھتا ہوں تین سو یونٹ آپ تین سو یونٹ سے کم بھی لکھ سکتے ہو میں نے ایک پرائس رکھا ہے اپنے پرائس پندر ڈالر رکھا ہوں پندر ڈالر اور سو ڈالر میکسیمم رکھا ہوں آپ اس لائک جس طرح آپ کو ٹاسک ملا اسی کے مطابق قابل ہو کر سکتے ہو میں منتلی ریوینیو میں نو ہزار لکھتا ہوں آپ لوگ زیادہ بھی لکھ سکتے ہو کم بھی لکھ سکتے ہو مجھے مینیمم نو ہزار چاہیے نو ہزار ڈالر چاہیے اسے زیادہ جتنے بھی میں ایک سپ کروں گا اور ریویو کونڈ میں آتے آپ کے پاس یہ مختلف پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے اور ہر پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو کلائنٹس ریویو کے لئے کہتے ہیں اگر مجھے چاہیے کوئی تین سو سے لیس ٹھیک ہے سوری لیس دین تین سو ریویو والے پروڈکٹس مجھے چاہیے میں یہ کرنے کے بعد جاتا ہوں ان چیزوں پہ میں نہیں جاننا چاہتا ہوں ایڈوانس فیلڈر پہ میرا اس وقت کام نہیں ہے کیونکہ مجھے جو چیزیں چاہیے وہ میں اوپر سے کر لیتا ہوں جو ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ پروڈکٹس مجھے ملیں گے جن کی منتلی ریویو نوہزار ڈالر ہے جن کی پرائیس پندر سے سو ڈالر ہے جن کی ایوریج منتلی سیلس ون کے جن کی ریویو اکانڈ دو سب سے تین سب سے لیس ہے خیر میں یہ پروڈکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے میں اس کو جاکے ایموزوم پہ سرچ کرتا ہوں آپ لوگ بھی اگر اس طرح کرتے ہو تو یہ کیا کہے گا کچھ یہاں پہ آنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایڈریس جو زب کو لوکیشن ہے اس لوکیشن کو آپ لوگ چینج کرنا ہوگا جو لوکیشن یہاں پہ دیا ہے اسی لوکیشن کی زب کوٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا میں نے یو ایس کا ڈال دیا ہوں اس پہ اپلائی کرتا ہوں اور نیچے آکے ڈن کرتا ہوں کنٹنیو کرتا ہوں میں دوبارہ بیک پہ جاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پروسیس سمجھانے کے لئے ویو ٹو ویو آن امازون کر کے یہ آگیا میں جو پروڈکٹ ڈونڈ رہا تھا وہ کیا تھا اب آپ لوگوں نے یہاں سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس پروڈکٹ کا نام کیا ہوگا اس پروڈکٹ توڈکٹ بیٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پہلے ٹائٹل میں جو ورڈس ہوتے پہلے ہی وہ برین نیم کو شوک کرتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی ورڈس آئیں گے اس میں پروڈکٹ کے نام ہو سکتا ہے تو میں نے یہ سلکٹ کیا ہوں کوپی کرتا ہوں اوپر سرچ بار میں جا کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اب جو پروڈکٹ مجھے چاہیے وہ ساپ پروڈکٹ مجھے نکال کے دے گا خیر ابھی آپ لوگ یہ رن کرنا ہے اگر پھر بھی یہ رن نہیں ہو رہا اس کو لوگن دوبارہ سے کر دیں جب آپ لوگن دوبارہ کریں گے یہ لوگن ہو جائے گا تھوڑا سا انتظار کریں اگر آپ کے پاس نٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو اس پروڈکٹ کی سرچ وولیوم بتائے گا اس پروڈکٹ میں برین جومیننسی بتائے گا اس پروڈکٹ کی منتلی ریوینیو آپ کو بتائے گا اور اس پروڈکٹ کی آئیڈیا اسکور کتنی ہیں اس پروڈکٹ کا ریٹنگ کتنا ہے ریویو کونٹ کتنا ہے سیلز کتنا ہے اور اگزیکٹ پرائز کتنا ہے یہاں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکشن یہاں سے آپ نے سکرول کر کے یہ بڑھ کرنا ہے کیوں نہیں بڑھ کرو یہ ابھی لوڑ اور آئیڈ میرے پاس نٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے لوڑ آنے کے بعد یہ آپ کو تمام ڈیٹا نکال کے دے گا جو جو برینڈ اس پروڈکٹ کو ایمازون کے اندر بیج رہے ہیں ان کے ڈیٹا یہ آپ کو نکال کے دے گا اب یہ پہلا ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ اس کی سرچ والیوم انیس ہزار ہے پروڈکٹ آئیڈیا اسکور اس کا ون سٹار ہے ریویو کونٹ اٹھ ہزار پانچ سو دس ہے ریویو ریٹنگ فور پوائنٹ فائف ہے منتلی سیلز پانچ ہزار تین سو انتیس ہے پروڈکٹ پرائس ہے اکتیس ڈالر آپ نے یہاں سے ان پروڈکٹ کو دیکھ کے آپ یہاں سے ای بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر یہاں پہ آپ کے پاس ریویو کونٹ دو سو سے لیس ہو تو یہ پروڈکٹ آپ نیچے دعا کے ان کی سیلز چیک کریں گے کیونکہ ان کی اس پروڈکٹ کا جو ریویو کونٹ تھا اگر دو سو تھا تو یہاں پہ جو منتلی سیلز تھے وہ دو ازار تھے تو اس کا مطلب پروڈکٹ میں گنجائش ہے آپ اپنے لئے جگہ بنا سکتے ہیں آپ نے نیچے آنے ہیں سیلر میں جانے ہیں کی ورڈ میں نہیں جانے ہیں ٹینس میں نہیں جانے ہیں لٹکس میں نہیں جانے ہیں کلکولیٹر میں نہیں جانے ہیں سیلر میں سیلز سیکشن پر کلک کر کے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ان کو سکرول کر ایک دفعہ نیچے لے کے جاؤ پھر اوپر لے کے آؤ اب آپ نے یہاں پہ اس پروڈکٹ میں پہلے برینڈ ڈومیننسی دیکھنا ہے برینڈ ڈومیننسی کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو کتنے برینڈ بیج رہے ہیں امازون کے اندر اب یہاں پہ سپونسر ایڈز ہیں ان کو آپ نے ریموو کرنا ہے ان کو اس کے اندر گنتی نہیں کرنا ہے ان کو اٹھا کے جتنے بھی برینڈ بیٹھے ہوئے ان کو پہلے آپ لوگ دیکھ لیں گے اگر تین سے زیادہ برینڈ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں آپ جگہ نہیں بنا سکتے ہو ایک برینڈ چار جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ ایک گنجائش نے یہ جگہ بنانے کی ہے اس کے بعد یہاں پہ برینڈ ڈومیننسی کوئی نہیں ہے پی وی اور پی وی بی وی اور پی وی بی وی یہ دو جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے دو منیمم دو یا تین ہو تین سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں اب کی منتلی ریوینڈیو منتلی ریوینڈیو میں نے نو ہزار لکھا تھا نو ہزار سے اوپر ٹاپ ٹین میں جتنے بھی ہیں میں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں پرائیس رینج بھی صحیح ہے منتلی سیلز بھی صحیح آ رہے اب یہاں سے ہی مجھے پرادکٹ یہ پرادکٹ فیل ہے کیونکہ اس کے ریویوز بہت زیادہ ہے اس میں میں کمپٹیٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں اس کے لئے مجھے زیادہ پیسے چاہیے تو آج کے کلاس آپ لوگوں نے یہاں تک یقیناً سیکھ لیا ہوگا ریویو کونڈ ہونے کے بعد آپ نے جاننا ہے کہ یہ کون کون فلفلمنٹ بائی میتھر کونس ہے فلفلمنٹ میتھر کون کونس ہے یہ ایف بی اے ایم زی اے ایف بی ایم ہے ایف بی اے کا مطلب فلفلمنٹ بائی ایمازون ایف بی اے ایم کا مطلب فلفلمنٹ بائی مرچنٹ اور ای ایم زی کا مطلب ایمازون بیٹھا ہوا ہے اگر اس میں بھی ایف بی ایم زیادہ ہو تو اگر آپ ایف بی اے کے لئے پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہو پانچ دس میں سے کوئی آرٹ ایف بی ایم بیٹھا ہو تو یہ پروڈکٹ سلیکٹ ہو سکتا ہے اگر اس میں منتلی ریوینیو ریویو کوالٹی میں تین سو سیلس آرٹ سیلر بیٹھا ہو تو یہ سلیکٹ ہو سکتا ہے اس میں دس ہزار سے اوپر دس برین بیٹھے ہو تو یہ پروڈکٹ سلیکٹ ہو سکتا ہے برین ڈومیننسی نہیں ہے تو یہ پروڈکٹ سلیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اگر پروڈکٹ یہ سب ایف بی ایم ہے ریویو آپ نے تین سو سے کم کی ہے چھ سو سے کم کی ہے یہاں پہ وہ چیزیں آپ کو ملتی ہے منتلی سیلس بھی اچھے ہیں برین ڈومیننسی بھی نہیں تو آپ نے یہاں سے جا کے جو جو سپانسر ہے ان کو آپ نے ریموو کرنا ہے ریموو کیسے کریں گے ایزی میتھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ یہ سلیکٹڈ ہے سارے ان کو آپ نے انسلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تین انسلیکٹ ہو گئے میرے پاس اور یہ تین سپانسر سے یہ بھی انسلیکٹ ہو گئے انسلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے اوپر سکرول کرو ایکسپورٹ کرو سلیکٹ سلیکٹی ٹروز پہ کلک کر کے یہ آپ کو وہ فائل ایکسپورٹ کرے گا ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں جا کے اوپن کرتا ہوں تو وہ مجھے کچھ اس طرح بھی کھی مجھے کچھ اس طرح ہو گا آپ کے ایکسپورٹ کھڑ جو جو چیزیں آپ کے اسپورٹ سے ٹھیک ہے اس کی منتلی ریوینیو سے ٹھیک ہے بین ڈومنینیسی نہیں ہے سرچ وولیوں سے ٹھیک ہے اس کی پرائیس اور ٹھیک ہے ریویو ریڈنگ ان کو آپ نے کرنا ہے کچھ آڈیا اب لوگوں کو بتا دوں گا ان کو آپ نے کرنا ہے اب یہ دیکھو اگر ٹاپ ٹین ٹوئنٹی کیا ہم بات کرے ٹاپ ٹوئنٹی میں اس وقت ایم زی ایک دو تین چار پانچ چھ سات جگہ پہ ایم زی بیٹھا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس گیارہ جگہ پہ ایم بیٹھا ہوا ہے ریویو کے اگر ہم بات کرے تو ریویو کوالٹی میں آتے یہاں پہ مجھے جو ریویو تھا بارال وہ ریویو اس میں نے اس کی ریڈنگ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بہت آئے ہیں تو اس سے یہ ریڈنگ ہے یہ پروڈکٹ ریڈنگ ہے اس کی وجہ سے ریڈنگ ہے دو ریڈنگ ہونے کا آپشن آپ لوگوں کے پاس آگیا نا کن وجہ سے پروڈکٹ ریڈنگ ہوتے ہیں ایک ریویو کوالٹی سے پروڈکٹ ریڈنگ ہوتے ہیں ایک سولڈ بائی یہ سولڈ کا جو میتھڑ ہوتا ہے اگر اس میں ایف بی ایم زیادہ ہو تو ایف بی ایز زیادہ ہو تو وہ چلتا ہے لگن ایف بی ایم زی اگر زیادہ ہو تو وہ پروڈکٹ فیل ہے اس کے بعد آتے ہیں منتلی ریوینیو منتلی ریوینیو مجھے چاہیے تھا دس ہزار سے اوپر ان کی تو پچی پچاسی ہزار دو لاک با سٹھ ہزار اس حساب سے جانا ہے کیوں اس پروڈکٹ ہوں مجھے کم تیڑ کرنے کیلئے اکسیم مولنے کے لئے کیم مہتز ہی اس کے مارکرئٹ کے لئے مجھے بیس سے تیس سے چالی سے ہزار دولر کی انجازمنٹ چاہیے ہوگئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ ملتا ہے مل جاتے تو آپ نے اس کوی لڈیڈ کر کے بعد میں یہ جو ایکسل شیٹ بنائیں گے یہاں پہ آپ نے آپ نے اگر یہاں پہ برین ڈومینیسی چار چار جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ابھی یہ بی بی دو جگہ پہ بیٹھا ہوا میں اس کو آئی لائڈ کرتا ہوں بھئی یہ بی بی دو جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اگر یہ زیادہ ہے تو میں ان کو ریڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور منتلی ریوینیو میں آپ لوگوں کو دیکھانا چاہوں گا منتلی ریوینیو نوازار ہے مجھے نوازار چاہے تھا اس کا بھی ایک لاغے سلیکٹ ہو گئے بھائی ایک یہ سارے صحیح ہے میں ٹاپ چونٹی کی بات کر رہا ہوں یہ سارے اس میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں کوئی گنجائش نہیں ایک جگہ بھی نہیں جس کی ریوینیو آزار سے کم ہو تو دو جگہ میرے پاس ہے ایک یہ ایک یہ ٹاپ ٹوینٹی میں صرف دو جگہ میرے پاس ہے اگر میں بڑا انویسٹر بن کی مجھے مل جاتی ہے جو ان دو جگہوں میں آنے چاہے لیکن پھر بھی گنجائش نہیں پھر یہ ریجیکشن کے جو وہ آتے اپشنیاں پہ یہ آتے ہیں یہ دیکھو تینکیو گائیس سو مچ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ٹوپیک پسند آیا ہوگا فردر کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے بعد جو جو چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائے جائے گا اسی مطابق ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو